اس شاہ بوچ کی باردی کی پرکشہ میں ٹاک ٹین میں سنتیانوے پرکشت کے ساتھ دوسرا اصطحان ملا ہے رائپور کی شویہ اکربال کو کڑی محنت لگن اور اماندارے سے پڑھائی میرے سفلتہ کا راست ہے میں نے کبھی ٹاک ٹین میں آنے کی امید نہیں رکھی کہنے والی شویہ بتاتی ہیں کہ میں نے دھائی کے لیے کوئی سمجھنے دھارت نہیں کیا جب بھی من کرتا ہے میں پڑھنے بیٹ جاتی ہوں میں نے جو بھی پڑھا دھیان لگا کر پڑھا ان کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی پر پورا بھروس آتھا کہ وہ جو بھی کرے گی اچھے سے کرے گی سی لیے کبھی دباو نہیں بنایا تو اب پر سریا اور اس کے پریجنوں سے باتشیت کی ستیا راجپورت میں سریا تب سے پہلے تو سراج اکسپریس کی ہور سے آپ کو ٹاپ ٹین میں آنے کیلئے بڑھائی اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ٹاپ ٹین میں آئے ہیں اس کے پیچھے مہنہ سریا کتنے پڑھتی تھی اس کی کوئی اسپسیسی پرپریشن میں نے کبھی نہیں کی میں ہمیشہ سے کامپیٹیٹیز کے لیے فوکس تھی تو اس کی تیاری ہمیشہ کرتی رہی بوڑ کی تیاری ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہو گئی تو اس کے لیے کوئی ایکسٹر افر دنے کی ضرورت نہیں پڑی جیسے کتنے گھنٹے کا کوئی روٹین ہوتا ہے کہ میں ایک گھنٹہ پڑھ لیا کھیلتے ہو تو جب من کیے تب پڑھ لیا تو کوئی ایک افراد جو ہوتا ہوگا کتنے گھنٹے پڑھائی تھی ہو جیسے گھنٹوں کے قارڈنگ میں نہیں پڑھتی تھی جیو ٹاپی جیوری تھا اس کو پہلے پڑھتی تھی اور اس کے بعد باگی ٹاپس پہ دھیان دیتی تھی ان کے پریجن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ سے زمجھ آئیں گے سریہ کس طرح سے پڑھائی لکھائی کرتی تھی اور آپ کا سپورٹ کیسے ہوتا تھا سریہ اپنی مرضی سے پڑھتی ہے کبھی ہم نے دباؤ نہیں دالا سریہ کے اوپر پڑھنے کے لئے سریہ جب اچھا ہوئی سریہ پڑھاتی تو ایسے پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا تھا جس میں آپ لوگ کبھی مدد کی ان کے پڑھائی میں یا آپ لوگ کی ہل پڑھ لیتے تھے نہیں ہمیں کبھی مدد نہیں کرنی پڑھے وہ اپنے آپ ہی پڑھیا ان کے پیتہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کس طرح سے آپ سریہ یہاں پڑھتی تھی آپ دیکھتے تھے جیسے زیادہ تار تو آپ تو گھر سے باہر رہتے ہوں گے کام دام کی وجہ سے نہیں مجھے اس کی پڑھائی کے لئے کبھی کچھ نہیں کرنا پڑھا میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا پڑھ رہی ہے وہ اپنے آپ پڑھتی رہی اپنے آپ پرس ہوتی رہی کوشی ان کے لئے کوئی گرستہ کی جیسے کہ کبھی کوشی کرنا پڑھا بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑھا ٹیچر سکول کے جو بھی ہیں وہ ہی کمپیٹنٹ رہے ان سے گائیڈنس جب لگتا تھا لیتی تھی جاتی تھی ان کے پڑھائی کی طرح سے آپ کچھنا سلکستے ہیں مجھے اس کی پڑھائی کے لئے کہ کبھی چندہ کرنے ہی نہیں پڑی مجھے پورا بھروسہ راگ یہ جو بھی کرے گی اچھا ہی کرے گی اچھے سے کم کچھ نہیں تو ابھی اپنے ٹاپر اور ان کے پریجانوں کو سنا ان کا ساپ کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کو لگے کے لئے زیادہ ان کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کرتی ہیں اچھا کرتے ہیں ان کو وہ بھرپور سہیوگ دیتے ہیں وہ ہی ٹاپر شریعہ اگروال کا کہنا ہے کہ جتنا بھی پڑھو مل لگا کے پڑھو اور اچھے سے اس کو یاد اکھو تو اس طرح سفلتا جرور میں لیں کیمرہ میں جگہ کے ساتھ ستیاراج پور سوراجت پر سرائپور